بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اگر ولیوں کی حوالے سے اندازہ لگائیں تو مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے دنیا کے سارے ولی انڈیا پاکستان کے حصے میں ہی آئے ہیں جہاں دیکھو کوئی نہ کوئی ولی ہی نظر آتا ہے اور عجیب و غریب ان کے نام ہوتے ہیں اور ان کے شوق بھی نرالے ہی ہوتے ہیں دوستو ہمارے یہاں ولیوں کی اکثریت اس لیے ہے کیونکہ ہمارے یہاں کسی کو ولی سمجھنے کے لیے کوالٹیز بہت الک سی دیکھی جاتی ہیں ہمارے یہاں کسی کو ولی سمجھنے کے لیے کوالٹیز یہ دیکھی جاتی ہیں کہ بندہ سلوار کمیز سے ازاد ہونا چاہیے اور نہانے کا پاک صاف ہونے کا خیال اس کے دل سے بھی نہ گزرا ہو ایسے لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں بڑی پہنچی سرکار آج بھی اس ویڈیو میں آپ کو پانچ کچھ اسی طرح کے پیر دکھائیں گے جن کے نام بھی نرالے ہی ہیں اور ان کے شوق بھی نرالے ہیں پہلے نمبر پہ جو ہستے آپ کو دکھانے والے ہیں یہ ہے لٹوں والی سرکار دوستہ اس کے ولی ہونے کی خاص وجہ یہی ہے کہ اس کے بڑے بڑے بال ہیں اندیاں وڑیاں وڑیاں لٹا نے جس طرح کچھ لوگ ہیں دے آکے جی ولی ایوے نہیں بان جاندے بلکہ انہیں بڑیاں منتہ کی دیا نے اسی طرح محنت تو لٹوں والی سرکار نے بھی بڑی کی ہے ڈرم شیمپو کا اس نے اپنے سر میں کھپایا ہے اور دو من سرسوں کا تیل اس نے اپنے سر میں لڑایا ہے اور کم سے کم چھ مہینے ڈسکو ڈانس سیکھتے رہے ہیں اس کے بعد جا کے انہوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے اب انہیں دیکھیں یہ ہے جبھی والی سرکار پیر صاحب کے پاس مرید آتے ہیں اور جناب کا مریدوں کو فیضیاب کرنے کا یہی طریقہ ہے یہ اپنے مرید کو جبھی ڈالتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں اور سب دکھ درد حاجتیں مرادیں پوری نہیں کوئی معبود نہیں اب یہ دیکھیں یہ جو آپ بڑا کمرہ سا دیکھ رہے ہیں یہ کوئی کمرہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ابھی صرف پیر صاحب کی قبر ہے وہ اس لیے کہ یہ ہیں بیڈ والی سرکار پیر صاحب کو شاید بیڈ بہت پسند تھا اس لیے پیر صاحب کی یہ وسیعت تھی کہ مجھے بیڈ سمیت ہی دفن کرنا تو جاہل مریدوں نے اکل سے فارغ پیر کو بیڈ کے اوپر ہی لٹا کے دفن کیا اور ساتھ پیر کا حقہ اور ضروریات کی چیزیں بھی دفن کی ایڈی چیڑی کبرت آئے ہیں کہ تھلے بیڈ دے بیڈ دے تھی تھلے دس ہے انہیں کی وچھ کی کی پیر یا چیزیں بیڈ دے دفن آئے ہیں کچھ جانتے ہیں تو سیجے نہ دے شاہ صاحب دے بارے کچھ سانوں دس یا ذرا تھوڑا باتا لیکن میں بات کرنے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ دے ہیں انسی یا کچھ سرانی چیز اے مسکر اچھا اے کونی دنیا دار ایک ہونا یہ پائیس مائی سے پوچھتا ہے کہ سنا ہے یہ پیر نماز نہیں پڑھتا تھا تو مائی کہتی ہے ہاں ہم نے تو کبھی انہیں نماز پڑھتے نہیں دیکھا یہ مسکر ملنگ اپنی موج میں موجی تھے لیکن نماز روزوں والی باتیں ان کے پاس نہیں تھے دوستو جو حقیقت میں اللہ کے ولی ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں ان جاہلوں نے تو ان پہ بھی ایک بہتان باندہ ہوا ہے کہ ان کے نزدیک تو پھر یہی ہے کہ اللہ کے ولی بے نمازی بھی ہوتے ہیں اور عبادت سے دور ہوتے ہیں حالانکہ اللہ کے ولی تو عبادت گزار ہوتے ہیں اور پاک صاف ہوتے ہیں اور تقویٰ اختیار کرنے والے ہوتے ہیں نیک کام کرتے ہیں اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں اور یہ جاہل قوم ولی انہیں مانتی ہے جنہیں اچھائی برائی کی تمیز کا ہی نہیں پتا اب یہ ایک اور آئٹم دیکھیں یہ ہے پیر سائیکلوں والی سرکار انہیں سائیکلوں والی سرکار کیوں کہتے ہیں آئیے ان کے ایک خاص مرید کی زبانی ہی سنتے ہیں تو بابا سائیکلوں والے ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سائیکلوں کے شوقین تھے سائیکلوں سے جیسے محبت ہوتی ہے نا کسی چیز سے تو احتیت والا کے ولی نا پرانیاں کانیاں تو بس یہ جیسے کسی نے آکے ان سے فرمیش کرنی کہ حضور میری دعا فرمائے میرے لیے کوئی شفقت ہو جائے تو آپ نے کہنا جاؤ سائیکل لے کے آؤ اگر وہ نیا سائیکل لے کے آتا تھا تو اس کی مراد پوری ہو جاتی تھی سب کہنیاں اتنی دنی کہنیاں اور لوگ اور آپ نے اسی کے سامنے نیا سائیکل کے ٹیروں کو آگ لگانی جلانا اور وہ جنہالہ بغیر ٹیروں کے سائیکل کو سین گئی روڈ پہ یہ ہے پیر کتوں والی سرکار ہاں پا جی کتوں والی سرکار اوپائی اللہ پاک نے ہمیں عقل دی ہے دماغ دیا ہے اس سے کب کام لیں گے ہیں کیا ہر وقت پلیت رہنے والا بھی ولی ہو سکتے ہیں اس بندے کا ہر وقت کتے مو چاٹتے ہیں یہ پلیتی میں سوتا ہے پلیتی میں اٹھتا ہے اور کچھ جائل اسے بھی ولی سمجھتے ہیں خدارہ میرے بھائی ان فرادی پیروں کو چھوڑ دیں اوہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا پیارا پیرو مرشد دیا ہے اسے چھوڑ کر اور کس کے لڑ لگنا چاہتے ہو موسیقی موسیقی